موسیقی موسیقی اور سب سے پہلے عید یارو ابن محلائل نے مرائی تھی اور اس کے بعد پھر یہ عید مسلمانوں میں ہوتے ہوتے گئی اس کام کے لیے کی انسانوں نے اپنے اس پورے مہینے میں کیا انہوں نے خدای پیغام کو اپنے اندر جذب کر لینے کے لیے اور سماج میں اچھائی کو بڑھاوا دینے کے لیے ان لوگوں نے جو بچن دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عہد دینے کا ایک ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کا نام عیدگاہ ہوتا ہے جہاں پہ مسلمان یہ جانے کے بعد کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کے وعدے کو پورا کیا ہے اور آندہ ہم پورے سال نیکی کو پھیلائیں گے اچھائی کو پھیلائیں گے برائی کو مٹائیں گے اور انسانوں کو انسان بنائیں گے اس کے عہد دینے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور آپس میں محبت اور پیار کے ذریعے انسانوں کو پوری بات بتانے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں اور پھر ہر مہمان کی خاطر کرتے ہیں آنے والا مہمان کسی ذات کہو کسی براجی کہو کسی خاندان کہو ہمارے ندیک ہمارے سب سے زیادہ بائزت سب سے زیادہ بازمت ہوتا ہے مفتی مولانا ولی اللہ کاجی شہری گورت پر کے انصار محبت صاحب آخری نوی ہیں تیرہ برس تک سنگ 610 کے بعد سے اب تک مکہ میں رہ کر خدا کے بندوں کو خدا کی بات پہنچاتے رہے اس وقت میں 370 قبیلوں کا جھن مکہ میں رہتا تھا کیا ہے رمجانِ ماں اور کیوں منائے جاتا عید کب سے ہو اس کے سروات اور کیا ہے اس کے مائنے آئیے جانتے ہیں مولانے وجی اللہ صاحب شہری کاجی گورت پر سے رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی ارتوہار کے لحاظ سے نوہ مہینہ ہے یہ مہینہ انسان کو انسانیت کی تکمیل کے لیے پورے رمضان کے مہینے بھر میں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کی ہر انسان جو دو حصوں میں بنا ہوا ہے ایک حصہ اس کا مٹی سے پھلتا پھولتا ہے ایک حصہ اس کا اللہ کے حکم سے پھلتا پھولتا ہے مٹی سے پھلنے والا بدل کی ساری غزہ مٹی سے آتی ہے اس کا گہو چاول مٹی سے اس کا گنہ چینی مٹی سے اس کی تیل سرسوں مٹی سے غردے کی یہ بدل ہمارا سارا مٹی سے پھلتا پھولتا ہے اس کے لئے ہمارے لئے سال کا دیارہ مہینہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے اندر اس بدل کو ہر طرح حفاظت کر کے ٹھیک کر کے درود کر لیں محمد صاحب نے خدای پیغام آنے کے بعد لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے وہے خود اس سے سارے کام انجام دیتا ہے وہاں کے لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور اس لئے آپ مکہ سے نکل کے مدینہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور وہاں کے مسلمانوں کو عبادت کے بارے میں بتایا اور حکم دیا کہ اللہ ایک کو مان کر وہ سبھی اللہ کی عبادت کریں پہلی بار روزہ مہا کی شروعات دو ہزری میں ہوئی اگیارے میں نے سانساریک جیون کے بعد ایک ماہ صرف و صرف اللہ کی عبادت میں گجارنے والا مہینہ جس کو روزہ مہا کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ انسان کی پورے مہینے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر اپنا انسان ہے جس کے جوڑ کے ساتھ یہ انسان آج آدمی کہلا رہا ہے اور جب یہ دونوں جوڑ ٹوڑ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کے یا تو مٹی میں دفنہ دیا جاتا ہے یا اپنے مذہبی کردار کے لحاظ سے اسے آدھا کیا جاتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ صبح صادق سے پہلے سے کھانا پینا بیوی سے ملنا بند کر دیا جاتا ہے اور اس بات کی یاد دیانی پوری رہتی ہے کہ ہمیں ایک سکنڈ کے لیے بھی نہیں بھورتے کہ آج ہمارا روزہ ہے کھانا نہیں کھائیں گے آج ہمارا روزہ ہے پانی نہیں پییں گے حالانکہ ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طریقے سے یہ پورے مہینے کے اندر روزہ کی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کا انسان جو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں نعمتوں کو حاصل کرے گا اس انسان کو صحیح بنانے کے لیے سال کے سال گناہوں سے انکار کے لیے تیار کر لینے کا نام رمضان کا مہینہ ہے اسلام کلینڈر میں دو عید منائی جاتی ہے دوسری عید جو عید الجوہ یا بکریت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے عید الفیدر کا یہ تہوار رمضان کا چاند ڈوبنے اور عید کا جان نظر آنے پر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو منائے جاتا ہے رمضان عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے چنگائی کے یہ آگ کی طرح جلا کر کے خاک کر دے ہمارے تمام وہ ان تمام چیزوں کو جس کی وجہ سے گناہ جنم لیتے ہیں یہ تو ہوا رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر مسلمان دن بھر کھانا پینے سے بیوی سے رک جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سے کام اللہ کے خوشی کے لیے ہوتے ہیں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام غریب یتیم مجبور بچوں کے لیے الگ سے صدقہ نکالتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکے ہیں تو خوشیوں سے بھرپور ہو سکیں دان دینے کا رواز پورے رمضان میں ہوتا ہے رمضان میں دان دینے کی پرکریا کو جگار کہتے ہیں ایت کے خوشیاں بھی سب کے ساتھ منانے سے ہی رمضان اور عید کا لاغ ملتا ہے اسلام کو ماننے والے کا فرج ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کے ساتھ سے اس دن جررت مندو کو دان دے یہ دان کو اسلام میں جگار اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے جانا ہے کہ رمضان کیسے کرتے ہیں رمضان میں صدقہ نکالا جاتا ہے صدقہ گریب مظلوم بچوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کے سکشہ کے لیے ہم کچھ دان دیں ان کے سکشہ کو آگے ان کو سکشت کرنے کے لیے ہم کچھ ایڈوکیشن فنڈنگ جو ہم چاہیں مدرسوں کے جریے اپنے جریے یہ ایک رمضان کا ہی ایک حصہ ہے اب ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے سمیں مانا جاتا ہے کہ فطرہ نکالنا بہت ضروری ہے کیا ہے یہ فطرہ آئیے جانتے ہیں مبتی مولانا کاجے شہری وجیولہ صاحب سے رمضان کے مہینے میں جہاں ہزاروں نے کیاں کی جاتی ہیں اس میں سے ایک اہم ضروری چیز ہے فطرہ نکالنا وہ ہر وہ شخص جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی برابر یا چوبیس ہزار بھر کی رقم سونا چاندی کی شکل میں یا نقد کی شکل میں یا کل مل ملاکر کے شکل میں ہے تو اس کو دینا ضروری ہے اس کو دینا ضروری ہے اس لیے وہ اپنی طرف سے اپنے اولاد کی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے ہر لڑکے کی طرف سے عدا کرتا ہے ایک کیلو ساڑھے چھس سو گرام کے ہوں یا اس کی قیمت عید کے آنے سے پہلے پہلے دے دیا جائے تاکہ جو روزے تو رکھ سکا ہے لیکن بچارے کے بعد عید کی خوشیوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں تو وہ اچھے کپڑے بھی بنا لے اور عید کے گھر آنے والے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ زیافت کے سامان بھی کر لے اس لیے فطرہ نکالنا نہائی ضروری ہوتا ہے تیسری چیز سواب سات سو سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے مسلمان زکاة کی رقم بھی نکالتا ہے زکاة کی رقم بھی مسلمانوں پر فرض ہے بغیر اس کے کوئی انکار سے کوئی مسلمان مسلمان نہیں بچائے گا وہ یہ ہے کہ ہر نساب کے آدمی کو جو ساڑھے سات تولہ سونے کا مالک ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہو اس کو اپنے مالیت کا جو سال بھر رہے سکی ہے اس کا دھائی پرسنٹ حصہ نکالنا فرض ہے بغیر اس کے مسلمان باقی نہیں رہے پائے گا اس لیے اس کو سکاة کہتے ہیں یہ رقم ایک لاکھ میں تقریباً پچیس ہزار کے قریب ہوتی ہے مسلمان زیادہ تر اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مکتب میں مدرسوں میں جہاں پہ وہ بچے جن کے کھانے پہ ان کا بھی نظم گھر پہ نہیں ہو پاتا ہے اچھی تعلیم اچھی تربیت دے کر کے بہتری شہری بنانے کے لیے وہاں پر رکھا جاتا اور ان کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے عید کے تہوار پر لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور عید مبارک بولتے ہیں اتنا ہی نہیں سب لوگ ساتھ میں مل کر کھانا بھی کھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ سے پریم اور بھائیچارے کو اپنانے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے اسے بات کو دھیان میں رکھ کر عید کا تہوار ہی منائے جاتا ہے رمجان پورے مہینے انسانیت کو اوپر رکھ کر ہی منائے جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی تہوار کوئی بھی فیسٹیول اتنا اوچہ نہیں ہے جتنا اوچہ انسانیت ہے مسلم سمودائے کا رمجان مہینہ اس بات کو اوپر کرتا ہے کہ ہم رمجان کریں ہم عید کریں پر ہم اس بات کا بھی دھیان کریں کہ ہمارے جیسے بہت سے ایسے مسلم بھائی ہیں جن کو سائد رمجان کے بعد ان کو کھانے کیلئے بھی کچھ نہ ملے پینے کیلئے بھی کچھ نہ ملے اسی بات کو دھیان میں رکھ کے جکرہ فیرات صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جیسے کچھ ایسے لوگ جو رمجان تو کرتے ہیں پر عید سے مضروم رہ جاتے ہیں اسی بات کو قائم رکھنے کے لیے کاجی وزیو اللہ صاحب نے بہت اچھے دھنگ سے بتایا کہ ان کو کسی بھی مسلم بھائی کو اپنے کمائی کا دھائی پرسن حصہ ایک لاکھ میں پچیس ہجار اور صدقہ بھی تاکہ ایجوکیشن ان کا مسلم سمودائے کا آگے بڑھ سکے یعنی انسانیت کا آگے بڑھ سکے ہم اسے یہ ہے کہ مسلم سمودائے کا کہیں سے بھی نہیں ہے یہ تھا کہ انسانیت کو آگے بڑھانا ہے تو اس حساب سے ان کا صدقہ نکالتے ہیں فطرہ نکالتے ہیں جگات نکالتے ہیں تاکہ ان کے مسلم بھائی بھی اید کر سکے خوشیاں منا سکے اید ہو اور سیوئیوں کا جی کرنا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اید کے دوران باجاروں میں سیوئیوں کی بکری کافی بڑھ جاتی ہے لوگ اید کے پہلے سے ہی سیوئیاں کھرید کر وہ اس کو بھوج کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اید کے دن جھٹ سے سیوئیاں بن جائیں اید مبارک کی بولے سب کو کشیاں مل کر بات لیں اید مبارک کی بولے سب کو کشیاں مل کر بات لیں رمانو جو مبارک کا روزہ اللہ کی فرمار برادری میں گجرا مسجدوں اور گھروں میں خوب عبادت ہوئی دسترخان پر تمام طرح کی نیمت روزہ داروں کو کھانے کو مل رہی ہیں ہاتھوں میں تربی اور سرو پر ٹوپیاں لگائے بچے بڑے اچھے لگ رہے ہیں عورتیں عبادت کے ساتھ گھر اور باجار کی ذمہ داریاں بکھو بھی انجام دے رہی ہیں شہر کے شاماروک باجار میں جہاں اید اور رمزان کے مردے نجر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باجار سج چکا ہے کورٹے کی دکانیں ہو چاہے ٹوپیوں کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں باجار پوری اپنی سباب میں ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی سجا سجاوٹ کی چیزیں جہاں پوری سباب میں عورتیں اید کی مدنجر تیاری میں جڑی ہوئی ہیں ان کی پسندیدہ ساری چیزیں دھیان میں رکھ کر کہ ان کو اس دن کیا پہننا ہے کیس رنگ کا کیا چیز ہے اس حساب سے یہ کھڑید رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ پوری سباب میں ہے کورٹے کا باجار جو کی اید کے دن بہتر طریقے سے لوگ پہنتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں مشت ہوتا ہے اید کے تیمے کورٹے کا پہننا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے بھی کس ٹائپ کے بہت سندر بیزہوسہ کے روپ میں کورٹے باجار میں اپلپد ہیں تو یہ ہے اید کا باجار اید کے تیاریاں بہت جور سور سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مارکٹ اتنی سباب میں ہے کہ چاروں طرح باجار اکتم پورا بھرہ پڑا ہوا ہے کشنمر اپنے سباب میں ہے ان کو ہے کہ ہم کیا ایسا خریدیں کیا ایسا پہنیں جو اید کے دن ہم زیادہ اچھے لگیں زیادہ خوبصورت لگیں آئیے ہمارے ساتھ ایک کشنمر ہوتارما ہے جو کچھ خرید رہی ہے اپنے لیے آئیے ہم جانتے ہیں ان سے کس طرح کی تیاری وہ کر رہی ہیں اید کو لے کر ہیلو میم آپ بتائیے کیا آپ لینے آئی ہیں اس سباب میں یہی سب مطلب جنری لینا چاہتے ہیں کہ اید نے پہننا ہے اور کیا کہ آپ باجار میں کیونکہ یہاں باجار پوری طرح سے سجا ہوا ہے اور آپ کیا لے رہی ہیں کیا کہ تیاری آپ کی پوری ہو گئی ہیں کیا کہ آپ نے لیا ہے آج کپڑا ہے جنری ہے یہی سب گوا ہے اور کپڑے بیگرہ کی خریداری ہو گئی کیا لیا کپڑوں میں جیسے کیا چیز زیادہ رباب میں ہے کس ٹائپ کے کپڑے آپ کو زیادہ پہننا پسند ہیں دیکھا آپ نے یہاں کپڑوں کی تیاری ہو چکی ہے جیولیری کی تیاری ہو چکی ہے باجار سج چکا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ بھائی ساب کچھ لے کر جا رہے ہیں آپ بتائیے کیا لیا ہے آپ نے چپل انہوں نے چپل لیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اید کے سمیں اگر ہم کرتا پہن رہے پجاما پہن رہے ہیں کوسپیٹک ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا لیا ہے ہم نے بہت سمان خریدہ ہے ابھی اور بھی خریدنا ہے ہم کو کیا کیا خریدہ ہے ہم نے ڈبا لیا ہے چپا لیا ہے کپڑا لیا ہے بہت سمان لیا ہے سیوہی سیٹ لیا ہے لیمن سیٹ لیا ہے ان کی خریداری کا لیچٹ جو ہے مجھ کو نہیں لگتا کہ آج ختم ہونے والا ہے کیونکہ روزے کا ٹائم ہو رہا ہے باغ رہے گا ربی ابھی بھاگنا چاہتی ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم ہو رہا ہے ایت کے تیاری یہ اگلے ایک ہپتے تک لگاتر کرنے والی ہیں میرے کاسے لیشت ان کی پورے سال بھر کی سوپنگ آپ نے کیا خریدہ ہے ہم تو یہی لیمن سٹ لیے اور گھر میں گھر میں سجاوٹ بچوں کیلیے چوز لیے سانڈی لپنے لیے لیے اور کورتی میں لیے لیے لیگیس لیے سب لیے سامان خوردہ ابھی آپ کی خرداری کمپلیٹ ہے کی کچھ باتی نہیں نہیں لیے ابھی سوائی میوہ ڈائیفنز سب لیے سوائی باقی ہے ابھی یہاں کی مہیلاؤں کا پورا دھیان اپنی ساتھ سجا میں ہے سوائیاں اور خوہ کا مارکٹ بچا ہے تراغی کی نماز پورے رمجان میں روزیدار کرتی ہیں مسجدوں میں سرائی احکام کا درس جاری رہتا ہے رمانوجن مبارک کا ہر بل ہر لمحہ قیمتی ہے سب لیے سوائی مہنجانی کا کام بنا ہوا اس میں یہ سالے چار سو رفے یہ سالے چار سو رفے یہ کہاں سے آتا ہے یہ ایلکھا ہوتا ہے اید میں اب کچھ ہی دن رہے گیا ہے مارکٹ کوری طرح سے سج چیزی ہے تو کیا اجابہ ہے اس بار کورتے اور توپی کے بھگری کو لے کر کیونکہ آپ کی دخان کورتے کی تو کنداری بہت بڑ گئی ہے کسٹمر کا آنا جانا بہت تیز ہو گیا اس ٹائم اور توپی وغیرہ چپال وغیرہ سمیہ وغیرہ اس ٹائم بھکری بہت زیادہ بڑ جاتی ہے مارکٹ میں بھیڑ بہت چلتی ہے رات کا ایک دو بجے تک مارکٹ چلتی ہے تو جیسے کی آپ کی کورتے کی دکان ہے جی کورتے کی ہے یہ اس ٹائم سفید کورتے کی زیادہ چکن کورتے کی زیادہ دیمانڈ رہتی ہے تو یہ کورتے کا مال کہاں سے آتا ہے رمجان کا مہینہ ہر سال رحمتوں برکتوں اور مقفیرت کا نہ مٹنے والا خجانہ لے کر آتا ہے اس مہینے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہم پریجگار بن جائیں اس مبارک مہینے کی کچھ ایسی اہم زیمداریاں ہیں جیسے پورا کرنا ہر خاصو عام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے ہم ایسے ایتے ہو اچھے سے دے ہی رہے ہیں اسے کی حساب سے تو دے ہی رہے ہیں اسے کی پرس پہلے مہنگی تھی دھائی تین سو تو ایسے ہی لیکھ جاتی ہے سمیں تو دہوائی کی وجہ سے لوگ سستہ کر دی ہیں اب اس سے زیادہ اور چاہیے لوگوں کے لیے اب تک میں کچھ نہیں کر دی ہوں سبائیوں اسی سو پہ پہلی بار آئیے دھو سوپ پہلے آئیے دھو سوپ پہلے گنجن اس کے حساب سے میرے ہر آئیٹم فیفٹی پرسن سے بھی زیادہ اور پہ جیسے کی چھوٹے آئیٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے میرے پاس ہنڈرٹ روپے ہنڈرٹ فیفٹی کے رینج میں ہیں بڑے آئیٹم آپ لیں گی روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کے احساس کے جریح ہم اپنے آس پاس کے مسلمان بھائیوں کی جرورتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ تھنڈے دفتر اور ائر کنیشنل گھروں اور گاڑیوں میں گجارتا شام کو کئی طرح کے خانوں فلو اور تھنڈے تھنڈے شربتوں کے دسترخان پر بیٹھ کر کھولتے ہیں افتاری کے وقت روزہ داروں کو باہر کے گلیوں اور سڑکوں پر بیٹھے ہوئے گریب مفلس روزہ دار مسلمان بھائیوں کی جرورتوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے ممکن ہے پڑوس میں کوئی خالی بیٹھ یعنی پانی کے گھر سے روزہ رکھ رہا ہو اور شام کو کھانے کے لیے کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہو ایک بات اور آتی ہے افتار یہ افتار روزہ توڑنے کی پرکریہ ہے کہ دن بھر ہم روزہ رکھیں اور شام کے سمیں ہم افتار کرتے ہیں افتار کا بھی تعلق انسانیت سے جڑا جاتا ہے کہ صرف روزہ توڑنے کی ایک پرکریہ ہے کہ سام کو اب سام ہونے کے بعد ہم کچھ کھا لیں روزہ ٹوٹ گیا کہ انسانیت سے اس کا بھی کچھ ہے مذہب اسلام میں افتار کی اہمیت ہے دن بھر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اے اللہ ہم نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا ہے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے جس کو آپ کے حکم سے بنایا ہے یہ تو ہوا وعدہ ہمارا اب اس کے آپ ہی کے حکم کے اوپر ہم افتار بھی کر رہے ہیں اور چونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کے اندر برابری اور مساوات اور محبت کا برطاوہ پیش کر رہے کے لیے ہمارے پار اجتماعی افتار ہوتا ہے جس میں سارے خاندان کے لوگ سارے برادری کے لوگ سارے خمزور و غریب اور خاندانوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں افتار کرتے ہیں تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ میں اونچی ذات کہوں تم نیچی ذات کہوں اس کو مٹانے کے لیے اجتماعی افتار رکھا جاتا ہے ورنہ مذہب کی طور سے کوئی اس کی اہمیت خاص نہیں ہے یہ محبت کا پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان محبت کے پیغام کو دے جس طرح دھرتی نے محبت کا پیغام دیا ہے کہ میں نے غلہ دیا ہے تو ہر انسان کو محبت کا پیغام دیا ہے لیکن اگر یہ چنہ کی دو دال کو اگر توڑ دوگے تو عمر بھر بھی چنہ نصیب نہیں ہوگا اور اگر چنہ دال کو جوڑی رہنے دوگے محبت کا پیغام دوگے تو فلوری بھی کھاؤگے بیسن بھی کھاؤگے گگری بھی کھاؤگے چنہ بھی ملے گی ہرہ بھی ملے گا محبت کا پیغام انسانوں میں دوگے تو انسانیت کا مزہ اٹھاؤگے اور اگر جدائی کا پیغام ڈالوگے توڑ کا پیغام ڈالوگے تو تباہی آئے گی روجہ ہمیں یہ تعلن دیتا ہے کہ ہم خود ہی لجیس کھانوں اور تھندے شربتوں سے پیٹ نہ بھرے بلکہ اپنے گریب مفلیس بھوکے اور خالی ہاتھ مسلمان بھائیوں کی جرورتوں کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ کپڑا اور اچھا کھانا کھرید کر اپنے بیوی بچوں کا تن ڈھاپ سکے اور پیٹ پال سکے اب میں جاننا چاہوں گی کہ جکات فطرہ سے ایک بات میرے دیماغ میں آ رہی ہے کہ کہتے ہیں چاندے دیدار کے سمیں ایک میلے کائیوجن کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ میلے کائیوجن گریب محروم بچوں کے لیے پریواروں کے لیے ہے کہ ایک باجاری کرن کا ایک حصہ ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھنے ملتا ہے کہ چاندے رات کے ایک دن پہلے یعنی اید کے پہلے ایک میلا لگایا جاتا ہے گورکپور یا ہر شہر میں ہوتا ہوگا تو دیکھا جاتا ہے کہ باجار تو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اید خوشیاں سے منا سکے لیکن ان میں اکثر باجاروں میں سمان جو ہوتے ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کسی کے کام نہ آ سکے تو کیا یہ ایک اید کا حصہ ہے یا ایک یہ باجاری کرن کا روپ لیتے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں بہت اچھا سوال کیا ہے سماج کے اندر بزنس تجارت ریل کی ہڈی ہے اور اس کے اندر اگر مال رکھ کر کے سڑ جائے تو تاجر کیا کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے ایسے ایسے مواقع بنایا جاتے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے اور تاجر کا نقصان بھی نہ ہو اسی میں ہمارے ہاں رمضان میں چونکہ ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو تجارت کرنے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسا دن آ جائے کہ چھ سات آٹھ دن ایسے ہو جائے کہ جس میں وہ اپنے مال کے نفع کو بھی چھوڑ کر کے اور غریبوں کی امداد کے لیے سستے داموں پہ مال نکال دیتے ہیں ایسے جنبیہ اور عررہ خاص کر عید کی خوشی منانے کے لیے غریب بھی ہر قسم کے جوتیں لے سکے ہر قسم کے کپڑے لے سکے ہر قسم کے اپنے سجنے سجانے کے سامان لے سکے سستے سے سستے داموں پہ دیتے ہیں اس لیے ایسے ایسی راتوں کو لوگ خوشی صاحب پوری پوری ذات بادار کرتے ہیں اس کا مذہب اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مانوتہ کے راستے انسانیت کے راستے خدا کے بندوں کو خوش کرنے کے راستے اس کی بنہائے ضروری ہے ہم بابا فرید فرماتے تھے کہ اٹھ فریدہ ستیہ سلچار چلچارو دے مسید تو ستیہ رب جاگدہ تیلو ڈاڑھے نالے پرید تو ڈاڑھے نالے پرید ہونے ساتھ انسانوں کے ساتھ دو رخاپن کیوں ہو جائے اس وقت ایک محبت کا پیغان دینے کے لیے اپنی تیجارت کا بہتر حصہ تو غریبوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ آج خوشی خوشی تیرے نام پر اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں نبی پاک حجرت محبت صاحب کو چار چیزیں بہت مہموب تھی جیسے وہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے ایک سرما لگانا دوسرا اتر لگانا تیسرا امام شریف پہننا چوتھا مسواک کردہ رمجان ماں میں روجیدار ان پیاری سنوتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں ان پیاری سنوتوں سے روجیداروں کے روح کو سکون و عبادت میں تاجگی ملتی ہے ان کا استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں رمجان ماں میں روجیدار مسواک بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لاجیم کر لو کیونکہ اس میں مہم کی پاک جگی اور اللہ کی خوشنودی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنا امت کی مشکت اور دوسواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے اس سنت کی برکت میں مصاف ہو جاتا ہے مسواک یاداش کو بڑھاتا ہے اور بلگم دور کرتا ہے مسواک میں چوبیس خوبیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خوبیاں ہے کہ اللہ راجی ہوتا ہے اور مالداری اور خوشادگی پیدا ہوتی ہے موں میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے چہرے کو نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرستے ہاتھ ملاتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو تیج اور مسوروں کو مجبوطی ملتی ہے رمجان میں مسواک کی خاصی ڈیمانڈ رہتی ہے مسواک باجار میں دس سے پندرہ روپے میں اپلپ ہے یہ مسواک راجستان میں پائی جانے والی پیلو کی لکڑی سے بنتی ہے رمجان میں اس کی بکری تیج ہوتی ہے وہیں عربی رومالوں کی بکری بھی تیج ہوتی ہے عربی رومال پچاس سے ڈیر سو روپے تک کی رینج میں مل رہے ہیں یہ ساری چیزیں نخاص چوب پر آسانی سے مل جا رہی ہے اس ماہ قرآن شریف دینی کتابوں نماز سکھنے کے کتاب ٹوپیوں کی خوب مانگ ہو رہی ہے چالو چالو سب اید منائیں جاشنہ منائیں کشیوں سے ایک دوجہ کو گلے لگائیں ہاری کا قادل جیت لیں اید مبارک کی بولے سب کو کشیاں مل کر بات لیں نبی پاک سر اکدس کے مقدس بالو آگاڑی مبارک پر مشک لگاتے تھے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک خوشبو کا توفہ رد نہیں فرماتے نبی پاک نے فرمایا تین چیزیں کبھی نہیں لوٹانی چاہیے تکیہ خوشبودار تیل اور دودھ رمجان مہا اور اید میں اترے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اترے کے بکریتہ بتاتے ہیں کہ مجموعہ فیردوسی گلاب مچ مچ امبر میننیٹ انتر سندر بہار انتر ہوا کے صدف اندر حیاتی کشتوری انتر شماما تک باجار میں اپلپد ہے باجار میں مجموعہ فیردوسی گلاب کی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اترے کنوز اور ممبئی سے منگوائی جاتی ہے ویسے تو ہر ماہ اترے کی ڈیمانڈ رہتی ہے لیکن رمجان اور اید میں اس کی بکری کافی جور پکڑتی ہے سمارو کے بڑی مسجید کے سامنے جہاں پہ اید اترے کا باجار لگا ہوا ہے جیسا ہم دوران اترے کی خریداری کرتی ہے تو کیوں جروری ہے رمجان میں اید رمجان میں نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ نہا با کر جیسے اتر لگاتے ہیں خوشبو کے لیے اسے لگا کر نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر تو اس کا یوز خوشبو کے لیے ہی ہوتا ہے جیسے ہم پرفیوم لیکن مسلم میں ہم لوگوں کے دھر میں زیادہ تر کا ہی یوز ہوتا ہے اس لیے اس لیے اترے کی زیادہ دیماند آپ لوگ لگ لگاتے ہیں ہاں اس لیے زیادہ دیماند ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر بچے سے بوڑے سب لوگ لگاتے ہیں اس لیے آپ نے اترے لیا ہے جی میں لیا ہے میں زیادہ یوز کرتی مزموہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں جس جس کو جو پسند جو اچھا لگتا وہ یوز کرتا ہے جاتا کیا دیماند جاتا آپ نے کیا جاتا دیماند تو مزموہ لیا ہے اور عید کی تیاری ہوگی ہاں بس اب چل رہی ہے لاش ٹائم ہے سرمہ لگانا نبی پاک کی سنت ہے رجیدار رمجان میں اس کا خاص خیال رکھتے ہیں نبی پاک جب سونے جلگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرمہ لگایا کرتے تھے حدیث میں ہے کہ نبی پاک سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمہ عرصت کی تین سلائیاں لگایا کرتے تھے اس وقت سرمہ کے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے خوشاتی اور ممیرہ سرمہ کے ڈیمانڈ شہر میں زیادہ ہے جس کے قیمت محض 10 سے 20 روپے کے بیچ کا ہے تو یہ تھا ماہ رمجان اور عید کے مدنجر لگنے والا سمہار روک میں یہ عید کا جرور بتائیے گا تروٹیوں کے لئے چھما پراتھی ہوں جاتے جاتے ایک بار پھر سب کو دل جت کور کی طرف سے عید مبارک چھلو چھلو سب اید منائیں جاشنا منائیں کشیوں سے ایک دلو جے کو گالے لگائیں ہاری کھا کھا دل جیت لیں اید مبارک بولے سب کو کشیاں ملکر بات لیں اید مبارک بولے سب کو کشیاں ملکر بات لیں